اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دودھ بیچنے والی ایک گریب لڑکی کا واقعہ بتائیں گے دوستو حجرت سیدنا اسلام رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حجرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت ریایہ کے خبرگیری اور حاجت روائی کے لیے مدینہ منورہ کا دورہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مسئیبت جدہ یا مجلوم ہمارے مدد کا منتجر تو نہیں یا کسی کی کوئی حاجت وغیرہ ہو تو ہم اسے پورا فرمائیں حجرت سیدنا اسلام رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اچانک ایک مکان کے پاس رک گئے اتنی رات کو بھی اس مکان میں چراغ جل رہا تھا اور اندر سے ایک خاتون کی آواز آ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی بولی امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ خلیفہ امیر المومنین حجرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے ماں نے یہ سن کر کہا کہ بیٹی اس وقت تمہیں امیر المومنین حجرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے یا نہیں ملایا جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو یہ سن کر اس کی بیٹی خوف خدا سے بھرکور جواب دیتے ہوئے کہنے لگی اے اممہ اللہ کی قسم میں ہرگج ایسا نہیں کر سکتی کہ امیر المومنین کے سامنے تو ان کی فرما برداری کرو اور ان کی گیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کرو اس وقت اگر کہ مجھے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے میں ہرگج دودھ میں پانی نہیں ملاوں گی امیر المومنین حجرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس گھر کو اچھی طرح سے پہچان لو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اسی طرح مدینے کی گلیوں میں دورہ کرتے رہے جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے اسلام اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ گھر کس کا ہے اور وہاں کون کون رہتا ہے حجرت سیدنا عمر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کی طرف گیا اور اس گھر کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی گئر سادی صدا جوان بیٹی رہتی ہے میں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاجر ہوا اور ساری بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ میرے تمام بیٹوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ میں گیا اور سب کو بلا لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی سادی کرنا چاہتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادی ہو چکی تھی حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارج کی کہ اببہ حضور میں گیر سادی سدھا ہوں چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے گھر سادی کا پیغام بھیجوایا جو خسی خسی قبول کر لیا گیا اسی طرح حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادی اس نیک پرہجگار لڑکی سے ہو گئی اور اللہ کی فجل و کرم سے ان کے یہاں ایک بیٹی امی آسم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی دوستو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعجیج رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اسی نیک سیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نوازے ہیں اور آپ لوگ بخو بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعجیج کتنے انصاف پسند خلیفت ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں